محترم خواتین وزرات اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیر جسے ہوں گے آج ہم آپ کو پڑھائیں گے بائیو سفیر کے بائیو سفیر کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو ایکو سسٹم کے بارے میں بتائیں گے فوڈ چین کے بارے میں بتائیں گے اور فوڈ ویب کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ بائیو سفیر کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور جب ہم انوائرمنٹل سائنس جو کہ آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا رہے ہیں جب ہم آپ کو پلیوشن کے بارے میں بتائیں گے اس کے امپیکٹس اور ایفیکٹس کے بارے میں بتائیں گے تو جو انیشیل لیکچرز آپ نے لیے ہوئے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ مدد کریں گے سمجھنے میں کہ اچھا اوریجنل جو پلانٹ ارتھ کا ایٹموسفیر ہے بائیو سفیر ہے ہیڈرو سفیر ہے لیتو سفیر ہے وہ اس طرح سے ہے اور پلیوٹنٹس نے اس کو ایسا بنا دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے وہ اریجنل کے حساب سے بنایا تھا اور اب چونکہ وہ اریجنل مجود نہیں رہا اس لئے یہ مسئلہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہتی پیارا پلانٹ ارتھ دیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور آپ بار بار ہمارے چینل پر آ رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کے لئے بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو جو بائیو سفیر ہے وہ گلوپ کے اندر جہاں جہاں زندگی موجود ہے جہاں جہاں ایکو سسٹم موجود ہے وہ تمام کا تمام کیا ہے بائیو سفیر ہے وہ تمام جہاں پر لیونگ اورگنیزمز موجود ہیں وہ تمام کا تمام ایریا کیا ہے وہ بائیو سفیر ہے جہاں پر زندگی موجود ہے بائیو مطلب لائف اور سفیر مطلب کے بال مطلب کہ پلانیٹ ارث کے اندر جہاں جہاں بھی زندگی موجود ہے وہ سارا کا سارا بائیو سفیر کلاتا ہے اور پلانیٹ ارث کے اندر برا جو ہے بائیو سفیر is a narrow zone on the surface of the earth where soil water and air combine to sustain life تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آپ کے پاس surface of earth کے اوپر آپ کے پاس سوئل ہے یعنی lithosphere وائٹر ہے یعنی hydrosphere air ہے یعنی atmosphere وہ کٹھے کام کرتے ہیں تاکہ زندگی sustain ہو سکے زندگی چل سکے اور جہاں پر وہ یوں مل بانٹ کر کٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں صرف پلانیٹ ارث کا وہی حصہ زندگی کے لیے ٹھیک ہوتا ہے اور وہاں پر زندگی اچھے طریقے سے grow کر سکتی ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر وہ علاقے جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں اور انسانی زندگی کو support کرتے ہیں وہاں پر آپ کو عبادی زیادہ ملتی ہے اور آپ کو وہ زمین کے علاقے جہاں پر یہ تینوں sphere اتنے اچھے طریقے سے آپس میں مل کر کام نہیں کرتے وہاں پر آپ کو زندگی کم ملتی ہے تو جیسے کہ ہم آپ کو پیچھلے لیکچرز میں پڑھا چکے ہیں کہ لیتھوسفیر یعنی کہ جو solid area زمین پر موجود ہے وہ لیتھوسفیر کا حصہ ہے بائیوسفیر ایٹموسفیر یعنی کہ جو gases ہیں جنہوں نے ارتھ کو گھیر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ارتھ کے اردگردی سے لیے موجود رہتی ہیں کیونکہ gravity نے ان کو hold کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس ہائیڈروسفیر ہے یعنی کہ وہ تمام زمین کا حصہ جہاں پر پانی موجود ہے اس کو ہائیڈروسفیر کہتے ہیں ہم آپ کے ایٹموسفیر اور ہائیڈروسفیر پڑھا چکی ہیں اور اس لیکچر کے بعد ہم آپ کو لیتھوسفیر بھی پڑھائیں گے اس کے بعد آپ کو پلینٹ ارتھ کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی تو یہ جب تینوں سفیر مطلب ہائیڈروسفیر ہائیڈروسفیر ایٹموسفیر اور لیتھوسفیر آپس میں اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ وہ area زندگی کے پنپنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے گروہ کرنے کے لیے سازگار ہو جاتا ہے تو وہاں پر بائیوسفیر کا جنم ہوتا ہے اور بائیوسفیر زمین کا ہر وہ حصہ ہے جہاں پر آپ کے پاس زندگی موجود ہے چاہے وہ کہیں جنگلوں میں ہے چاہے کہیں ویرانے میں ہے چاہے پانی کی گہرائیوں میں ہے یا چاہے اوپر بلندی آسمان میں کئی کئی گھنٹے اڑتے ہوئے پرندوں کی صورت میں ہے تو زمین کا ہر وہ حصہ جہاں پر کوئی بیکٹیریا بھی موجود ہے جو کہ لیونگ اورگنیزم ہے تو وہ بائیوسفیر میں آ جائے گا اور اس کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہوگا اپنی کلونی ہوگی اپنا ایک ایک اسسٹم ہوگا تو بائیوسفیر جو ارت کا ریجن ہے وہ تمام اورگنیزمز کو ڈیل کرتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس پلانٹس ہیں آپ کے پاس اینیملز ہیں اور آپ کے پاس بیکٹیریا وغیرہ موجود ہیں تو اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ بائیوسفیر اصل میں کیا ہے تو بائیو کا مطلب ہے لائف سفیر کا مطلب ہے بال اور جو بائیوسفیر ہے یہ رشن سائنٹیس نے نائنٹی ٹونٹی کے اندر پہلی دفعہ اس لفظ کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے اس کی ایکسپلینیشن دی تھی آپ سے یہ بات نمسی کی اس میں پوچھی جا سکتی ہے ایم پی ٹی ٹیسٹ کے اندر تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں اور اگر آپ ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے اب بات کرتے ہیں ایکو سسٹم کی ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے ایکو سسٹم کیمیونٹی ہے معاشرہ ہے اورگنیزمز کا یہ کیمیونٹی ہے کہ ان کی لیونگ اورگنیزمز کی جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور اور ان کا انٹریکشن لیونگ اور نون لیونگ دونوں چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ہم انسان ہیں ہم ہوا سے اکسیجن لیتے ہیں درخت اگاتے ہیں ان کے پھل کھاتے ہیں پھر اس درخت کو کٹ دیتے ہیں پھر وہ لیونگ سے نون لیونگ بن جاتا ہے اس کا ہم فرنیچر بناتے ہیں ہمارے ماحول میں جانور موجود ہے ہم ان کو کھاتے ہیں حلال جانور جیسے کہ گائیں بکرات دمبا ایک سٹر ایک سٹر تو یہ ایک ایکو سسٹم ہے یہ ایک یوں سمجھ لیں زندہ جانداروں کا ایک معاشرہ ہے ایک کیمیونٹی ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنی اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں جنگلوں کے اندر جہاں پر اگر انسان موجود نہیں ہے تو وہاں پر بھی ایک ایک سسٹم ہے ایک جانوروں کا ایک معاشرہ ہے جن میں کچھ کا کام ہے گھاس کھانا کچھ کا کام ہے ان گھاس والوں کو کھانا اور جب وہ مر جاتے ہیں تو بیکٹیریا کا کام ہے ان کو کھا کر ڈیکمپوز کرنا تو اس طرح سے جو زندگی ہے وہ ایک معاشرے کی طرح کام کرتی ہے جہاں پر ہر جاندار کا اپنا اپنا ایک کردار ہے جیسے انسانی محول کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے تو اسی طرح سے جو ایک سسٹم ہے اس کے اندر جو مختلف ارگنیزمز ہیں ان کے اپنے اپنے کام ہیں اور وہ اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک سسٹم چلتا رہتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیو سفیر ارتھ کا وہ ایریا ہے جہاں پر زندگی موجود ہوتی ہے تو جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اٹموسفیر ہائیڈرو سفیر لیٹھو سفیر یہ ایک سیکلک پروسیس میں کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو زندگی پنپتی ہے جس کو ہم ہائیڈرو سفیر کہہ دیتے ہیں یہاں پر آپ اپنی سکرین کے پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو جو آپ کے پاس مختلف سفیر ہیں جیسے ہم آپ کا اٹموسفیر پڑا چکے ہیں ہائیڈرو سفیر پڑا چکے ہیں اگلا لیکچر لیٹھو سفیر کا ہوگا وہ پہلے ہونا چاہیے تھا مجھے احساس ہو رہا ہے لیکن لیٹھو سفیر یوں سمجھ لیں جو بھی ٹھوس حصہ زمین کے اوپر وہ لیٹھو سفیر ہے تو اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اور جتنے بھی پودے وغیرہ ہیں وہ لیٹھو سفیر کے اوپر ہی اگتے ہیں اور لیٹھو سفیر سمندر کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہ حصہ جو سمندر کی نیچے ٹھوس مجود ہے وہ بھی لیٹھو سفیر ہے تو اس میں اتنی زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ڈیٹیل میں آگے آپ کو لیکچر میں بتا دیں گے تو جب ایٹموسفیر ہائیڈرو سفیر لیٹھو سفیر ایک خاص طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس سے زندگی کو زندہ جانداروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس کو ہم بائیو سفیر کہہ دیتے ہیں اور یہ آپس میں مختلف طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور ہر ایک جاندار کا اپنا اپنا ایک کردار ہے وہ اس کردار کو اس فنکشن کو پرفرم کرتا رہتا ہے تو جو زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے چلتی رہتی ہے تو ایکو سسٹم وہ جیوگرافیکل ایریا ہے مطلب زمین کا وہ حصہ ہے جہاں پر آپ کے پاس پلانٹس اینیملز اور جو دوسرے اورگنیزمز ہیں وہ ویدر لینڈسکیپ کے ساتھ کام کر کے ببل آف لائف کو منٹین رکھتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو ایک باب تناج چاہوں گا کہ جب ماں کی حکومت تھی چائنہ میں تو اس نے کہا کہ ساری چیڑیا جو ہیں سپیروں ہیں روبنز ہیں ان کو مار دو کیونکہ یہ کھیتوں سے دانا چکتی ہیں تو جب انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا تو جو کیڑے تھے ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے اس فصل کو اتنا زیادہ نقصان پنچایا کہ چائنہ کے اندر کہت آ گیا تھا تو جو چیڑیا تھی وہ ان کیڑے مکوروں کو کھاتی تھی وہ دانا بھی کھاتی تھی لیکن اس سے زیادہ اہم کام اس کا ان کیڑے مکوروں کو کھانا تھا جو کہ فصلوں کو نقصان پنچاتے ہیں تو چیڑیا فصلوں کو کم نقصان پنچا رہی تھی اور کیڑے مکورے فصلوں کو زیادہ نقصان پنچا رہے تھے لیکن ایکو سسٹم کو ماؤ کی جو ایک آپ کہہ لیں آئیڈیا تھا اس نے خراب کیا ڈسٹرب کیا اور اس ایکو سسٹم کے ڈسٹرب ہونے سے ڈریکٹ ایمپیکٹ جو یلڈ تھی کروپ کی ان کے پر پڑھا اور اس کے بعد وہ یلڈ کم ہوگی یہاں تک کہ کہت پڑ گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک چڑیا کو ایکو سسٹم سے نکالنے پر کتنا ایمپیکٹ کریئٹ ہوا انسانوں پر اور مختلف جانتاروں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کوئی بھی چیز حکیر نہیں بنائی ہر چیز کا فائدہ ہے کیڑے کا اپنا فائدہ ہے کیونکہ جو کیڑا ہے جو زمین کے اندر ہے جب وہ مٹی کھاتا ہے یا وہ جو دوسری چیزیں کھاتا ہے تو جب وہ مٹی کے اندر اپنا فوزل اپنا ویسٹ ریلیس کرتا ہے تو اس سے لینڈ کی فرٹیلٹی میں اضافہ ہوتا ہے جیسے ارث ورم وغیرہ موجود ہیں اور جو چڑیا ہے وہ ان کو ارث ورم مختلف کیڑوں کو کھاتی ہے اس سے ییلڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر ایک چیز دوسرے کے ساتھ لنک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایکو سسٹم کے اندر جو مختلف جانداروں کی کیمیونٹی ہے وہ ایک دوسرے کو فائدے اور نقصان پہنچا کر زندگی کے سائیکل کو چلا رہی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے ان باتوں سے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی اور جو ورڈ ایکو سسٹم ہے وہ ایکولوجیکل سسٹم کے لیے بولا جاتا ہے ایکولوجی کیا ہے is the study of ایکو سسٹم ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے ایکولوجی کیا ہے تو جو ایکو سسٹم کی سٹڈی ہے اس کو ایکولوجی کہتے ہیں جس کے اندر ہم ہر جاندار کو سن کو سوئل کو ہر فیکٹر کو سٹڈی کرتے ہیں کہ ایٹموسفیر کیا ہے مطلب تیمپریچر کیا ہے پریشر کیا ہے زمین کیا ہے اس کی پی ایچ کیا ہے موسم کیسا ہے وغیرہ 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 ایک دن کا جو تیمپریچر پریشر اور جو فیزیکل کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم ویدر کہہ دیتے ہیں اور جو ایوریج ویدر کنڈیشن ہوتی ہے تین سے چار منت کی یا پانچ پانچ منت کی یا ایوریج تین سے چار منت کی اس کو ہم کلائیمیٹ کہہ دیتے ہیں تو ویدر ایک ڈیلی بیسیز کے اوپر فیزیکل کنڈیشن کا نام ہے اور کلائیمیٹ ایک لونگ ٹرم ویدرنگ کنڈیشن کا نام ہے کہ ایک پارٹیکولر سیزن کے اندر ویدر ایوریج کیسا رہتا ہے اس کو ہم کلائیمیٹ کہہ دیتے ہیں اور ایک دن کی فیزیکل کنڈیشن مطلب کہ تیمپریشر کتنا ہوگا پریشر کتنا ہوگا ہوا میں ہمیڈیٹی کتنی ہوگی اس کو ہم ویدر کہہ دیتے ہیں تو یہ تمام ویدر ایٹموسفیر کلائیمیٹ سن لائٹ ارث لیونگ ارگنیزم نون لیونگ ارگنیزم ضرورن کا اپس میں تعلق اس کو ایکولوجی کے اندر سٹڈی کیا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی تو جو آپ کے پاس ٹائپ آف ایکو سسٹم ہے وہ آپ کے پاس فوریسٹ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پاس گراس لینڈ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ٹنڈرا ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ڈیزرٹ ہو سکتے ہیں تو مقلیف قسم کے ایکو سسٹم پلینٹ ارث کے اوپر مجود ہیں آپ جان چکے ہیں کہ جو ایکو سسٹم ہیں ان کی چار ٹائپس ہیں فوریسٹ ایکو سسٹم کے اندر آپ نیشنل جیوگرافیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جنگل ہے اس کا اپنا اگنیزام ہے جس میں سرج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے پوتے اگر رہے ہیں اس سے گھاس اگر رہی ہے اس جو گھاس ہے اس کو پرائمری اس کو سوری پروڈیوسر کہہ دیتے ہیں اس کو پرائمری کنزیومر کھاتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس خرگوش ہے خرگوش کو آگے آپ کے پاس لومڑی کھا جائے گی اور جب لومڑی مر جائے گی تو اس کو بیکٹیریا وغیرہ یا کوئی بھی دوسرے جاندار کھا لیں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک ماوس ہے جو پروڈیوسر ان میں سے کسی چیز کو کھاتا ہے اور اس ماوس کو جو آپ کے پاس اکاب ہے وہ کھا سکتا ہے اس ماوس کو بھی کھا سکتا ہے اس ریبٹ کو بھی کھا سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چین بنی ہوئی ہے اور مختلف چینز بنی ہوئی ہے اور یہ آپ کے پاس فوریسٹ کے اندر ایک فوڈ ویب ہے اور یہ آپ کے پاس ایک فوریسٹ کے اندر دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایکو سسٹم موجود ہوتا ہے تو جو آپ کے پاس گراس لینڈ ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ میدانی علاقوں کا ایکو سسٹم ہوتا ہے جہاں پر سرچ کی روشنی پڑتی ہے اور آپ کے پاس پروڈیوسرز وغیرہ اگتے ہیں ان پروڈیوسرز سے گائیں کو فائدہ ہوتا ہے گائیں اس کو کھاتی ہے اور وہ اس کا دودھ ہم انسان پیتے ہیں اور اس کا گوشت ہم انسان کھاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک بکری کی مثال بھی موجود ہے یہ بھی بالکل گائیں کی طرح ہی فنکشنز پرفارم کرتی ہے کہ گھاس کھاتی ہے دودھ دیتی ہے اور گوشت دیتی ہے اور اس کی خال سے مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں تو اس طریقے سے گراس لینڈ کا ایکو سسٹم کام کرتا ہے پھر آپ کے پاس ٹنڈرا کا ایکو سسٹم ہے مطلب کہ تھنڈے علاقوں کا برفانی علاقوں کا ایکو سسٹم نورت پول ساؤت پول کا ایکو سسٹم وہاں پر مختلف قسم کے جو جاندار ہیں وہ یہاں پر آپ کو دکھائے گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں پھر آپ کے پاس ڈیزرٹ کا ایکو سسٹم ہے کہ آپ کے پاس جو چوہا وغیرہ ہے وہ گھاس وغیرہ کھا لے گا اور مختلف چیزیں کھا لے گا اور اس چوہے کو اکاب کھا لے گا اور اس چوہے کو لمڑی بھی کھا سکتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکو سسٹم کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور ایک ڈیزرٹ کا ایکو سسٹم کیسا ہوتا ہے اور اگر یہ جو اکاب ہے یہ اگر مر جائے گا تو اس کو پھر لومڑی کھا سکتی ہے یا پھر اس کو بیکٹیریا وغیرہ کھا لیں گے تو یہاں پر آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک فوڈ چین دکھائے گئی ہے آپ کے پاس ایک پرائمری پروڈیوسر ہے آپ مثال لے لیں کہ وہ کیکٹس ہے یا کوئی بھی گھاس ہے یا کوئی بھی گھاس ٹائپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کے پاس مجود ہے اس کو پرائمری کنزیومر کھا لے گا چوہا کھا لے گا اس پرائمری کنزیومر کو سکینڈری کنزیومر کھا لے گا اور اس سکینڈری کنزیومر کو ترشری کنزیومر کھا لے گا تو یہاں پر آپ کو ایک فوڈ چین دکھائی گئی ہے آپ یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک سکتے ہیں ایک آپ کے پاس ٹائپ آف ایکوسسٹیم ہیں آپ ان کو اور دو طریقے سے divided کر سکتے ہیں ایک آپ کے پاس اکویٹک ایکوسسٹیم ہے اور ایک آپ کے پاس تری exercise esimerk lim어요ンド Celsius میں ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں forest ecosystem ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں fields مطلب کہ مدانی علاقے مانٹ theater ecosystem care and tourism exercises بھرست دیارت ایکو سسٹم یہираہ foram آپ ذاتی ہے پھر آپ کے پاس ایکو سسٹم اس میں بھابng کرے جسٹ میں پا墯 جفت ہو جانتا ہے اور مرائن ایکو سسٹم کہیں سمندر وغیرہ ایکسٹر تو آپ کے پاس اے بیوتیک اور بائیوٹیک بھی ہو سکتا ہے اے بائیوٹیک میں پاس مختلف قسم کے جاندارہ آجاتے ہیں جبکہ بائیوٹیک کے اندر آپ کے پاس بالی فوتین وغیرہ موجود ہوتی ہیں جس swipe compete کے پاس producerز ہوتے ہیں اور ان prouse کو کنزیومر کھاتے ہیں ان کنزیومر میں آپ کے پاس پرائمری کنزیومر ہو سکتے ہیں ہربی ورز کہتے ہیں گھاس کھانے والے کو پھر آپ کے پاس سکینڈری کنزیومر کے اندر پرائمری کارنی ورز ہو سکتے ہیں کارنی ورز معنی کے گوشت کھانے والے اور وہ جو گوشت کھاتے ہیں ان کو دوسرے گوشت کھانے والے کھا سکتے ہیں اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ آپ کے پاس ہربی ورز میں کوئی بکری یا گائیں وغیرہ موجود ہے اس بکری یا گائیں وغیرہ کو جو پرائمری کارنی ورز ہے جو سکینڈری کنزیومر ہے انسان کھا لے گا اور اگر انسان جنگل میں جاتا ہے اور اس کو شیر کھا لیتا ہے تو وہ سکینڈری کنزیومر ہے اور جب یہ کنزیومر مرتے ہیں تو ان کو ڈی کمپوزر مطلب کے بیکٹیریا وغیرہ کھا لیتے ہیں آپ یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ چاہئے تو اس کو نوٹ کر لیں تو آپ کے پاس فور ٹائپس کے کنزیومر ہیں ہربی ورز ہربی ورز آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں جو کہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی گھاس کھانے والے جاندار ہیں وہ تمام کے تمام ہربی ورز کے اندر آ جاتے ہیں کارنی ورز کا آپ کو پتہ ہے کارنی ورز وہ ہوتے ہیں جو کہ گوشت کھاتے ہیں جیسے کہ سنیک ہے پولر بیئرز ہیں فوکسیز ہیں اور جو آپ کے پاس اومنی ورز ہوتے ہیں یہ ہربی ورز اور کارنی ورز دونوں ٹائپ کی حیبٹس رکھتے ہیں جیسے کہ انسان ہے، منکی ہے، ریگون ہے، ٹرٹل ہے، برڈز ہے، فش ہے، ویلز ہیں اور دیکمپوزرز ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا، فنگس وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر مردہ جانداروں کو کھاتے ہیں تو یہاں پر آپ وہ ٹائپس آف کنزیومر کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو فوڈ شن دکھائے گی ہے کہ آپ کے پاس پروڈیوسر ہیں جو کہ خوراک پیدا کرتے ہیں، ان کو پرائمری کنزیومر کھا لیتے ہیں پرائمری کو سکینڈری کنزیومر کھا لیتا ہے، سکینڈری کو ٹرشری کھا لے گا ٹرشری کو فائنل کھا لے گا اور جب وہ مرے گا تو اس کو دیکمپوزر کھا لے گا تو اس طریقے سے جو آپ کے پاس ایک فوڈ چین ہے وہ کام کرتی ہے اور جو سائیکل آف لائف ہے وہ بیلنس رہتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نکل جائے اپنی پوزیشن میں سے تو پورا کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہاں پر زندگی ختم ہونے لگ جاتی ہے تو فوڈ چین کے اندر پھر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ پروڈیوسرز ہیں اس کے بعد پھر پرائمری کنزیومرز ہیں پرائمری کنزیومر کے بعد پھر سکینڈری ہیں، سکینڈری کے بعد ٹرشری ہیں اس کے بعد پھر فائنل ہے، اس کے بعد پھر ڈی کمپوزرز ہیں اور ڈی کمپوزرز کی مدد سے پھر سے پروڈیوسرز وغیرہ اگتے ہیں اور ڈی کمپوزرز کیا کرتے ہیں وہ زمین کو فریٹائل کرتے ہیں اس کو مختلف انگریڈینٹس پروائیڈ کرتے ہیں جس سے پروڈیوسرز ان انگریڈینٹس کو نیوٹرینٹس کو استعمال کر کے اگتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک سائیکلک پروسیس میں زندگی چلتی ہے اور اس زندگی چلنے کی وجہ سے اس سائیکل کے چلنے کی وجہ سے زمین کے اوپر زندگی موجود ہے جب دو یا دو سے زیادہ فوڈ چین کو کٹھے ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس کو فوڈ ویب کہتے ہیں تو اس میں زیادہ پریشانی ہونے والی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پرائیمری کنزیومر ہیں وہ تین طرح کے ہیں پھر آگے ان کو مختلف قسم کے جاندار کھا رہے ہیں پھر ان کا سب سے جو فائنل کنزیومر ہے وہ اینڈ پہ دکھایا گیا ہے تو جب دو یا دو سے زیادہ فوڈ چین کو کٹھے دکھایا جاتا ہے تو اس کو فوڈ ویب کہا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے وہ پروڈیوسر کے پاس ہوتی ہے جیسے جیسے ہم فوڈ چین میں اوپر جاتے جائیں گے ویسے ویسے اماؤنٹ آف انرجی کم ہوتی جائے گی تو پھر جب ہم پرائیمری کنزیومر کے پاس جائیں گے تو انرجی اور زیادہ کم ہو جاتی ہے سکینڈری میں جا کر انرجی اور کم ہو جاتی ہے ٹرشنی میں جا کر انرجی اور کم ہو جاتی ہے اور فائنل کنزیومر کے پاس سب سے کم انرجی پہنچتی ہے فوڈ سائیکل کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے 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 فوڈ چین میں ہم اوپر جا رہے ہیں ویسے ویسے ایریا بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور اب آپ کہیں گے کہ باقی انرجی کہا جاتی ہے باقی انرجی ہیٹ کی فارم میں نکل سکتی ہے اور وہ ڈیکمپوزرز وغیرہ کے پاس بھی جا سکتی ہے آپ یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بنا رہے ہوں گے اور ہمارے لیکچرز آپ کو بہت زیادہ پسند آتے ہوں گے تو یہ آج کا لیکچر تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ ہمیں فیس بک انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو یہ آج کا لیکچر تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ